اسلام علیکم میں ہوں مدست نظر اردو ٹرس کے ایک اور ٹرٹوریل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم فیس بک گروپ اور پروفائل کے جو کورس ہیں ان کو ڈیزائن کیسے کرتے ہیں میں نے کافی سارے ایسے گروپ دیکھے ہیں فیس بک پر جو کہ نیٹ سے کورس ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایمی جیسی اٹھا کے جو ان کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ اٹھا کے اپنے کور پر لگا دیتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم ایک ایسا ٹوٹوریل بنائیں جس کے اندر ہم فیس بک گروپ کا جو کور ہے وہ ڈیزائن کیسے کرتے ہیں وہ ان کو بتائیں تو یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے بات صرف یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈیا ہے آپ ایمیجینیشن ہے وہ کیسی ہے وہ اگر اچھی ہے تو آپ کا کور کا جو لک ہے وہ بہت ہی پیترین اور فنٹیسٹک ہوگا لوگ زیادہ تر جب وہ گروپ جوائن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہر کوئی سٹریمنگ جو ہے آپ کی نہیں پڑے گا سب سے پہلے وہ آپ کا گروپ کور دیکھے گا اور گروپ کور کے اوپر جو آپ نے انفرومیشن دی ہوتی ہے وہ ان کو پڑھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اگر وہ گروپ ان کے کام کا ہے تو اس کو جوائن کر لیتے ہیں اگر ان کے گروپ کام کا نہیں ہے تو اس کو جوائن نہیں کرتے لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو کہ صرف سپیمنگ کرنے کے لیے یا پھر نمبر آف میمبرز جو ہیں وہ انکریز کرنے کے لیے گروپ بناتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اپنے گروپ پر اس ٹیپ کے ڈیزائنس بنا کے نہیں لگاتے ہیں وہ کوئی بھی امیج اٹھا کے لگا دیتے ہیں اور یا پھر وہ امیج لگاتے ہی نہیں ہیں تو زیادہ تر لوگ اس چیز سے ہی observe کر لیتے ہیں کہ یہ جو گروپ ہے وہ یقین بیکار گروپ ہے فضول گروپ ہے کسی کام کا نہیں ہے اس میں یقین سپیمنگ وغیرہ ہوتی ہوگی تو لوگ یہ ساری چیزیں بھی دیکھ کے گروپ جو ہیں وہ جوائن نہیں کرتے اگر آپ ان کو invite بھی کر دیتے ہیں تو وہ leave کر دیتے ہیں گروپ کو تو اگر آپ کے گروپ اوریجنل ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کو اچھی information share کر رہے ہیں یا پھر آپ کوئی اچھی ایسی discussion جو ہے وہ گروپ میں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا cover جو ہے وہ first step ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو جو آپ کے topics related لوگ ہیں ان کو آپ attack کریں اور ان کو force کریں کہ وہ آپ کے گروپ کو جو ہے وہ join کریں تو یہ جو tutorial ہے وہ اسی topic پہ ہے ہم design کریں گے ایک بہت خوبصورت cover جو کہ ہم اپنے گروپ میں لگائیں گے اور یقین ان اردو trust کا جو گروپ ہے اسے آپ واقع بھی ہیں اگر آپ facebook.com پہ جائیں تو آپ گروپ میں اردو trust پہ جو یہ جو آپ banner دیکھ رہے ہیں یہ banner آج ہم design کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں تقریباً تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈال دی ہیں میں نے اپنا لوگوں بھی ڈال دیا ہے اور start learning کے بعد photoshop illustrator muse جن جن topics کے اوپر میں tutorials بناتا ہوں وہ سارے کے سارے میں نے اس کے اندر add کر دی ہیں اور ایک چھوٹا سا welcome note جو ہے میں نے آپے ڈال دیا اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے social networks ہیں جیسے کہ ویمیو ہو گیا twitter ہو گیا google plus ہو گیا اور youtube وغیرہ کے وہ میں نے کچھ links یہاں پر اٹھا کے add کر دیئے لیکن وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں لیکن دوسری چیز آپ دیکھیں کہ میں نے جو گروپ بنایا ہے اس کے جو corners ہیں وہ curve میں ہیں اور اس کا جو color ہے وہ انہیں match کر دیا ہے گروپ کا جو facebook group کے جو background color ہے اس کے ساتھ تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو group ہے وہ rounded corner کے ساتھ ہے تو یہ بھی ایک trick ہے جو کہ ہم اپنے اس group کے اندر use کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں ہمارے tutorial کے جانب میں ہاں سے photoshop open کرتا ہوں اور اس کا جو size ہے ہے group cover کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور میں جاؤں گا image میں اور image size اس کا جو size ہے وہ ہے 720px by 225px اس کی جو height ہے وہ ہے 225 اور اس کی width ہے وہ ہے 720px یہ dimension ہے اس کی میں یہاں پہ create کرتا ہوں ایک new document اور یہاں سے میں اس اس کو ok press کر دیتا ہوں اور اب مجھے یہاں پہ چاہیئے rectangle tool میں یہاں پہ rounded rectangle tool لے لیتا ہوں اور جس کا جو radius ہے وہ میں نے set کیا ہویا ہے 10px پہ اور اب میں یہاں سے اس کو اس سے کسے draw کر دیتا ہوں چلیں جی اور اس کو میں نے draw کر لیا ہے اور جو color ہے وہ میں ایسے pick کر لیتا ہوں تو color میں نے ایسے pick کر لیا ہے اور اب اس کا جو background color ہے وہ میں اپلا کرتا ہوں وہ ہے ترسل dark blue ہے اور اس کا جو center color ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ہے تو میں new layer بناؤں گا ایک اور اب میں یہاں سے جا کے ایک brush select کروں گا brush tool اور اس کا جو size ہے وہ میں تھوڑا سا بڑا رکھوں گا اور اس کا جو hardness ہے وہ صفر ہوگی مجھے soft brush چاہیئے تو اب میں اپنے کی بورڈ میں سے ان دونوں keys کے ساتھ آپ اس کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ اس key کو پریس کریں گے تو آپ کا جو brush ہے وہ چھوٹا ہوگا اگر آپ اس کے بڑا بڑا والی key کو پریس کریں گے تو آپ کا brush جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور اب بالکل center میں لا کے میں یہاں پہ click کروں گا بلکہ میں یہاں سے اس کو rotate کر دیتا ہوں اور یہاں سے section create کر دیتا ہوں اور اب میں یہاں سے اس کو paint کر دوں گا بالکل اس طرح چلیں جی اور اب میں یہاں پہ ایک اور new layer create کروں گا اور brush size جو ہے میں چھوٹا کر دوں گا around 20px یا 25px اور اب میں جاؤں گا brush کی setting میں اور brush tip and shape میں جاؤں گا اور یہاں سے اس کی spacing ہے اس کو 100% کر دوں گا okay اور 100% کرنے کے بعد میں shape dynamics میں click کروں گا اور اس کا جو side jitter ہے اس کو تھوڑا سا increase کروں گا میں اس کو کر دیتا ہوں 45px 45% sorry اور اب میں یہاں سے اس کو close کر دوں گا اب مجھے یہاں پہ ہی ہمارا dark color تھا اس سے بھی dark اس کو کر دوں گا اور یہاں پہ میں paint کروں اس طریقے سے paint کر دوں گا تاکہ یہ paint ہمارا یہاں پہ دیکھے اور دیکھتے میں یہاں پہ بھی بلکل اس طریقے سے کیا ہوایا ہے اور اب میں یہاں سے اس کو والے پہ set کر دوں گا بلکل اس طریقے سے اور کچھ یہاں ہے وہ paint میں یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں بلکل center میں اس طریقے سے چلیں جی اور یہ تھا ہمارا background اور اب میں ایک new layer کیریٹ کروں گا اور new layer بھی جو ہے وہ rounded ہوگی اور یہاں پہ میں کچھ اس پیس چھوڑ دوں گا خالی جس کے اندر آئے گا ہمارا وردورس کا logo اور ویب سائٹ اوکے اوکے اور اب میں بلکہ میں اس کی opposite طریقے سے ڈاؤن کر دیتا ہوں 35px اور اب میں یہاں پہ وردورس کا logo ہے وہ یہاں پہ set کر دوں گا تو میں یہاں سے drag and drop کر لیتا ہوں یہ ہمارا آگیا لوگو اور اس کا size جو ہے میں چھوڑا کروں گا کیونکہ یہ کافی بڑا ہو گیا ہے تو میں اس کو چھوڑا کر دیتا ہوں اور اب میں اس کی logo اس اوپر کر دوں گا اور یہاں پہ جو ہماری ویب سیٹ ہے وہ لگ دوں گا اور اس کا جو کلر ہے وہ میں ہمارا جو لوگو کا کلر ہے وہ رگ دوں گا اور یہاں پہ لے جا کے میں اس کو set کر دوں گا بلکل اس طریقے سے Proof to trust.com اور اب مجھے یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ کچھ وہ tools کے نام بتائیں میں وہ tools بنانے ہیں اور ان کا جو کلر ہے وہ میں نے پک کیا ہوا ہے تو وہ بھی میں یہاں پہ set کر دوں گا میں یہاں پہ ellipse tool لوں گا اور یہاں پہ ایک stick سے draw کروں گا اور اب اس کا جو color ہے وہ مجھے change کرنا ہے میرے بلکل footer پہ میرے جو task manager ہے task bar ہے اس کے پر یہ تمام icons ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ نہ دیکھیں لیکن ان کے جو colors ہیں وہ میں یہاں سے pick کر دیتا ہوں میں photoshop cc کا color pick کروں گا اور اس کا جو border color ہے وہ بھی میں یہاں پہ pick کر کے apply کر دیتا ہوں بلکہ photoshop cc کا color ہمارے background سے match ہو گیا ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں photoshop cc 6 کا use کر دیتا ہوں چلنے جی اور میں اس کا increase کر دوں گا میں اس کو inside کر دیتا ہوں چلنے جی اور جو اس کا inner color ہے وہ بھی میں change کر دوں گا یہ اس کا inner color ہے اور اس کا stroke ہے وہ طرح سے زیادہ ہے میں اس کو ارتبطہ 5px اور اب میں اس کے اندرہ لکھ دوں گا ps اس کا اس کا stroke اس حساب سے ہوگا اور میں اس کا increase کر دوں گا تاکہ یہ تھوٹا سا صحیح لگے اسی طریقے سے میں دوسری copies بناوں گا ایک copy میں یہاں پہ بناوں گا جو فیمس ٹیٹوریوز ہیں ان کو میں یہاں پہ ٹاپ پہ رکھ رہا ہوں یہ وڈپس کے ٹیٹوریوز ہیں اور بہت ہی فیمس ٹیٹوریوز ہیں اور آپ لوگ اس کے بارے میں یقیناً جانتے ہی ہوں گے اور اس کو میں کر دوں گا الکسٹر کا color تو میں الکسٹر کر رہا ہوں یہاں سے پکل لیتا ہوں اور اس کا جو بارڈر کلر ہے وہ بھی میں ایسے اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد آتا ہے وڈپس اور آڈو بی میوز آڈو بی میوز آڈو بی میوز کا color میں پکل لیتا ہوں یہاں سے آڈو بی میوز کے جو ٹوٹوریوز ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہیں لیکن ہم نے شروع تو کروایا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا بہت جلد اگر آپ کی دعائیں ساتھ رہی تو اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ کیا رکھا ہے ڈبلیو پی تو میں یہاں پہ ڈبلیو پی کو چینج کرتا ہوں میں یہاں سے پکل لیتا ہوں ڈبلیو پی کا یہ ڈبلیو پی کا اوفیشل لوگو جو ہے اس کا color ہے تو میں اس کا color پکل لیتا ہوں اس کا stroke ہے اس کو میں white کر دیتا ہوں اور یہ white ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارا white star color ہے وہ black ہے تو میں اس کو black color apply کر دیتا ہوں یہاں سے black color ہے اس کے اوپر اور اس کا stroke ہے وہ gray color ہے اور last میں جو ہمارے پاس tips & tricks کا ہے تو وہ color میں پکل لیتا ہوں اس کے اوپر اور وہ بھی میں یہاں پہ اس کے اوپر اپلائے کر دوں گا اور اب ہیٹو پی اے سے اس کو میں پک کروں گا اور یہاں پہ سب کے اوپر لے جائے کے اس دیکھ سے رکھ دوں گا تاکہ یہ اگر نیم ہے وہ یہاں آجا اور اس a اس کے اوپر لہے کریں سے اور اب میں آپ پہ کلرز کو ہائٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے ان تمام کو سلیکٹ کر کے ایک گروپ میں بند کر دیتا ہوں تاکہ میں ان کو آسانی سے بعد میں ایڈٹ کر سکوں اور اب میں اس کو اس لکھ سے کچھ سا ایجسمنٹ بھی کروں گا تاکہ میں اس کو بعد میں آسانی سے چینج کر سکوں چلیں جی اور اب مجھے یہاں پہ ان دونوں کو کنیک کرنا ہے آپس میں آپ دکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کنیک کیا ہوا ہے تو ان کو کنیک کرنے کے لیے میں ایک نیور فائل کروں گا پہلے اور یہاں پہ میں کچھ باکس لوں گا میں ریکٹنگل ٹول لوں گا اور یہاں سے میں اس کو روٹیٹ کر دوں گا 45 ڈگری پہ اور اب مجھے یہاں پہ بنانا ہے ایک شیپ میں اس کو ایک کوپی بنا لوں گا کنٹرول الٹ پریس کر کے اور یہاں سے اس کو جو کوپی بناوں گا اس کو پہلے والے سے تھوٹا سا انкрیز کر دوں گا اس کا سائز اسی طریقے سے میں اس کو بھی کروں گا اور اس کا سائز تو رکس کر دوں گا بلکل اس طریقے سے ہم کرتے رہیں گے ہاں اگر میں بکلے ایسے ہیں اوکے اور اب مجھے ان کی کوپی چاہیے میں ان کو مرش کرتا ہوں اور اس کی کوپی بنا لیتا ہوں کنٹرول ٹی ہوریزنٹل فلیپ ہوریزنٹل اور یہ بن گئے ہمارے پاس ایک کوپی اور اب میں ان کو ڈیوز کر سکتا ہوں ہمارے لائن کے طور پر تو میں اس کو ٹریک کر کے کرتا ہوں یہاں پہ اور اب مجھے ان کا کلر چینج کرنا ہے میں ان کا کلر کر دیتا ہوں وائٹ کیونکہ یہ مار پاس شیپ ہے تو میں اس کو کسی بھی سائز میں چینج کر سکتا ہوں تو میں سب سے پہلے اس کو چھوٹا کروں گا اور یہاں سے لے جائے کہ اس کو اس طریقے سے سیٹ کر دوں تھوڑا س میں اس کو اور چھوٹا کروں گا تاکہ یہ اور یہ ہوگا سب سے نیچے تاکہ یہ ان کے نیچے آ جائے اور سب کو آپس میں کنیک کر سکے اور اب میں اس کو ایسے کر دوں گا ایسے پیچھلے والے میں ہم نے تھوڑا سا چینج کیا تھا لیکن ہم اس میں تھوڑا سا اور چینج کریں گے چلنے جی اور یہ بن گیا ہمارے شیپ اب میں ان کو اس گروپ کے اندر رکھ دیتا ہوں تاکہ میں ان کو موو کر سکتا ہوں اگر سکتا ہوں بلکل ایسے چلنے جی میں ان کو ایسے کر دیتا ہوں اور اب مجھے دوبارہ جو ہے وہ راؤنڈ ٹریکٹنگل لینا ہے اور یہاں پہ ایک نیو لیئر بنا کے ایک جو ہے وہ ہیڈنگ کے لیے ایک مجھے باکس چاہیے جس کا کلر ہوگا وائٹ اور میں یہاں پہ اپلائے لکھ دوں گا اسٹارٹ اور میں یہاں سے اس پہ جا کے سیٹ کر دوں گا اور اس کا کلر جو ہے میں رکھ دوں گا بلو اکی آپ کو جو کلر سوٹیبل لگے آپ وہ رکھ سکتے ہیں اور میں اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیتا ہوں اور اب میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ اگر ویلکم ٹو اوڑ دو ٹرس اگر فیس بک گروپ اگر میں اس کو کلر دیتا ہوں گا وائٹ چلیں جی یہ تھا ہمارا گروپ کا ٹائٹل اور اب مجھے یہاں پہ کچھ ہے وہ سوشل میڈیا کے لنکس پڑھا دینے ہیں تو میں یہاں سے وہ کلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ایک کچھ کو وائٹ کلر دیتا ہوں اوکے اور طرح سے میں اس کو انکریز کروں گا اوپر لے کروں گا اور جو آئیکنس ہیں وہ میں یہاں سے پک کر لیتا ہوں کیونکہ وقت کی بچہ جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے تو میں یہاں سے ان کو پک کر لیتا ہوں اور یہاں لے جائے کے میں ان کو ٹائٹ کر دیتا ہوں مجھے تھوڑا سا اور چینج کرنا پڑے گا میں اس کو تھوڑا سا اور اوپر کرتا ہوں چلیں جی اور اب میں یہاں پہ ایک کپی بناوں گا اس کی اور یہاں سے اس کو چینج کر دوں گا وائٹ پیلو کلر میں اس کو خوٹا کروں گا سائز اور یہاں سے اس کی جو رکھ ہے اس کو اس طرح سے چینج کر دوں گا اور یہاں پہ میں لکھوں گا جوائن اس آن اوکے میں کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ لے جائے کے پیس کر دوں گا جوائن اس آن جوائن اس آن فیس بوک ویمیو ٹویٹر بغیرہ بغیرہ اور اب مجھے یہاں پہ جو ہمارا ویب سائٹ کا ہے اس کو اگجسٹ کرنا ہے اس کو نیچے لے کر آنا ہے اس کو نیچے کر دیتا ہوں اور اوکی میوز کو بھی میں نیچے کر دیتا ہوں بیل کو لیا سے چلیں جی اور اپلکے ہی اس کو میں تو روٹیٹ کر کے نیچے لے ہوں گا چلیں جی یہ تھا ہمارا آج کا ٹوٹوریل جس کے اندر ہم نے ایک فیس بوک گروپ کور بنایا اور اب ہم اس کو ہمارے کسی بھی گروپ کے اندر لگا سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کچھ اور ڈالنا چاہیں تو ہمارا پس یہ جگہ یہاں پہ خالی ہے یہاں پہ آپ اس کو ڈال سکتے ہیں آپ یہ پی ایس جی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیچے دیئے گئے بٹن کے اوپر کلک کیجئے کافی سارے سوشل میڈیا بٹنس ہوں گے ان کو انلوک کیجئے اور ڈاؤنلوڈ کے بٹن کو پہ کلک کیجئے تو آپ اس پی ایس جی کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور یاد رہے اردو ٹرس کا جو نام ہے اس کو مت ریموف کیجئے گا یہ ایک سپورٹ کے لیے اپنے فرنس تک اس کو پہنچائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا تو آپ یاد رکھے گا ملے گئے انشاءاللہ ریٹوریل میں اللہ حافظ